اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ جو دیوائیس پر عیدس اس ویڈیو کو توجہوار ہمینے شروع ہو چاہما کیا تو اس ویڈیو کو دول عید خرمگ شروع ہمک سکتے ہیں 10999 ہے یعنی 3999 اور 3GB کی ہے 8999 تو اب آپ بات کروں کہ یہ کیسے USB ہوئی اس کی 8999 تو USB ایسے ہوئی کہ اس کا جو یہ جو فرنٹ کیمرہ ہے آپ کو 20 میگا پکسل ویڈ فلیس کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو بیک کیمرہ ہے آپ کو 13 میگا پکسل ویڈ فلیس ہے اس سب چیزوں کے علاوہ اس ڈیوائیس کے اندر آپ کو 4000 ایمیچ کی بیٹری دی گئی ہے جو کہ ارام سے ایک دن سے ادھیک چلتا ہے اور جو پروسیسر ہے وہ بھی ایک پاور فل پروسیسر دیا گیا ہے کوالکوم سناپ ڈیگن 430 کا جو کہ اس ڈیوائیس کو کافی ایک پاور فل بناتا ہے اور گیم کھلنے کے ٹائم پہ بھی یہ ڈیوائیس لائگ نہیں کرتا اور ملٹی ٹاسکنگ کے بھی سمیل لائگ نہیں کیا ہے ہمارے ریویو کے ٹائم پہ تو یہ ساری چیزوں کے وجہ سے یہ جو ڈیوائیس ہے کہ یہ ساری ڈیوائیس تھی اگر ہم اب اس کے جو ڈیجائن کی اوپر ہم اگر ہم بات کریں تو اس کے ٹھیک اوپر یہ دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ آپ کو 3.5 mm audio jack ملتا ہے یہ آپ کو اس کے بیک کیمرہ نیچے آپ کو فلیش ہے یہ فنگرپنٹ سنسر آپ کو یہاں پہ انفونکس کی برینڈنگ دی گئی ہے اور ٹھیک نیچے یہاں پہ آپ کو چارجنگ پورٹ ایریا اور یہ آپ کو سپیکر ہے اگر ہم بات کریں وولیم رکر کی تو یہ رائٹھ ہنڈ سائیڈ پہ ہے اور اس کے ٹھیک نیچے آپ کو پاور بٹن دیا گیا ہے اور سیم ٹرے ایریا جو ہے یہ آپ کو اس ڈیوائیس کے لیفٹ ہنڈ سائیڈ پہ دیا گیا ہے آئی اب ہم اس ڈیوائیس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں ہم یہ کیا ملے گا یہ ہم نے فنگرپینٹ پہ ٹچ کیا اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو ڈسپلی ہمارا آن ہو گیا اگر ہم ڈسپلی کی بات کریں تو اس کی جو ڈسپلی ہے یہ آپ کو 5.7 انچ کی اس کی جو یہ ڈسپلی جو کی آپ کو 18 اسٹو نائن ریسیو کے پر آتا ہے جس کو کافی سارے لوگ انفنیٹی ڈسپلی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو بیجلس ڈسپلی کے بھی ساتھ جانتے ہیں نیوگیشن کیج جو ہے وہ آپ کو یا پھر ٹوگل کیج جو ہے وہ آپ کو سکن کے اوپر دی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کیج ہیں آئی جلدی سے ہم اس کے سیٹنگ ریا کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کیا ملتا ہے تو سیٹنگ ریا کے اندر آپ سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹری ہے اس کے ٹھیک نیچے آپ کو جسٹر ہے سمارٹ موشن ہے ڈسپلی ہے ساؤنڈ ہے سٹوریج ہے یہ سارے چیزیں دے گئی ہم سسٹم کے اندر چلتے ہیں اور اگر ہم چلے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ڈیوائس ہے آپ کو xos کے اوپر چلتا ہے اور جو ایک اور usp میں بتاؤں گا کیوں میں آپ کو بول رہا تھا کہ 8999 ہے تو اس کی usp بول رہا تھا کیونکہ یہو ڈیوائس ہے اس میں جو آپ کو android version ہے وہ آپ کو 8.0.0 ہے یہ آپ کو ایک بجٹ سیگمنٹ میں ابھی ٹائم میں کسی بھی سمارٹ فون کے اندر آپ کو انروائیڈ ورزن 8.0.0 نہیں ہے اور اتنے پاورفول سپیسیفیکشن کے ساتھ بھی آپ کو نہیں ہے اور یہ جو ڈیوائس ہے اس کا جو کلوز کمپٹیٹر ہے یہ آپ کو ہر گو ڈیوائس ہے جو 6 سے 10,000 کے رینج میں ہے اور اگر ہم بات کریں تو شاومی کی جو ڈیوائس ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کلوز کمپٹیشن ہے چاہے آپ اس کی ریڈمی سریز کو آپ لے لو یا وائسری سکیل لے لو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ریم 3G بھی دیا گیا ہے انٹرنیل سٹوریس 32G بھی دیا گیا ہے آپ کو کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ کیمرہ 20 میگا پکسل اور بیک کیمرہ 13 میگا پکسل کا ہے اور بیٹری 4000 ایمیش کی تو یہاں پہ بھی آپ کو آباؤ فون کے اندر ڈیوائس کے سپیسیفیکشن دی گئی ہے جو ستو اب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو اور کیا کیا ملے گا تو سب سے اوپر یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کا ڈسپلی ہے تو ہم گوگل کے اندر چلتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گوگل کے سارے آپ کو جو آپ کو پری سٹال اپ ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو ملیں گی جیسے گوگل ہے جی میل ہے میپس ہے ڈرائیب ہے یوٹیوب ہے ڈیو ہے فوٹوز ہے یہ ساری چیزیں ملیں گی اس کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مووی مطلب ایک میجک مووی کر کے دیا گیا ہے پی اچھ براؤجر دیا گیا ہے اس کے لئے یہاں پہ آپ کو ایکسس فیملی کے اندر یہاں پہ آپ کو فون ماسٹر دیا گیا ہے یہ کافی اچھا ہے کہ ایپ ہوتا ہے جس سے کہ آپ جتنے بھی آپ کو آپ کے ترس یا پھر جس کو بھی آپ جو ڈیلیٹڈ چیز ہے اس کو آپ یہاں کلن ترس کے تھو کر سکتے تو ڈیٹا ٹاپک مینجمنٹ کر سکتے ہو اپ مینجمنٹ کر سکتے ہو حراسمنٹ فیلٹر کر سکتے ہو اس کے لئے ٹول باکس کے اندر بھی کافی چیزیں دی گئی جیسے کہ آپ ڈیپ کلن کر سکتے ہو اپ کو آپ انسٹال کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کلن واتس اپ ہے آپ کو فائد موووو ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی گئی تو یہ کافی ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر آپ کو اس ڈیوائس کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکٹور x club ہے weather ہے یہاں پہ ہے اس کے علاوہ میڈیا کے اندر آپ کو یہاں پہ fm radio دیا گیا ہے video ہے calculator ہے calendar ہے clock ہے compass ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ڈیوائس میں as a pre installed آتی ہیں آئی ہم یہاں سے اس کی جو کیمرا ہے جو کی اس ڈیوائس کا جو اور back camera جو ہے وہ آپ کو 13 mega pixel کا ہے تو اب اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کیا تو یہ دیکھیں سب سے اوپر یہاں پہ آپ کو ڈیوائر موڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو gear icon ہے اور gear icon کے اندر یہاں پہ الگ الگ آپ کو modes دی گئی ہے یہ آپ کو setting area کے اندر کی چیزیں یہ ساری چیزیں ہیں watermark ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ beauty mode ہے video ہے یہاں پہ اگر ہم modes کی بات کریں تو یہاں اس mode کے اوپر جب ہم click کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کو panorama ہے آپ کو night hell time lapse ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دی گئی ہیں جو کہ آپ کو modes کے اندر ہے آئیے اب اس سے لئے ہوئی جو sample images ہے وہ میں آپ کو میں دکھاؤں گا اور پھر ہم check کرتے ہیں کہ وہ اس image کی quality کیسی ہے تو دوستو یہ دیکھیں اب اس کے جو images کے sample سے وہ دکھا رہے ہیں یہ اس کے front camera سے میں نے لیا اور یہاں پہ آپ quality دیکھ سکتہ ہو کتنی brilliant quality ہے اس کے front camera سے یہ natural light میں لیا گیا image ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ quality یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک ایک detailing یہاں پہ کافی اچھے سے دکھ رہی ہے اور پیچھے کی بھی image وہ کافی اچھے سے آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ اس image کو بھی دیکھ سکتے ہو picture کی quality یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ہے اکے کر کے میں آپ کو ایمیج دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ایمیج کی قوالیٹی کافی اچھی آئی ہے تو اوورال اگر ہم بات کریں اس کے بیک کیمری کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹیلنگ اگر آپ ڈیٹیلنگ کی اگر آپ بات کرتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو کافی اچھی اس فول کے اندر آپ کو ڈیٹیلنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنے دور سے لیا ہے میں نے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹیلی اس کے علاوہ پھر آپ اس فول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس ریڈوالے میں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹیلنگ کافی اچھی ہے اس جگہ پہ تو اوبرال جو پکچر کی جو کوالیٹی ہے اس کے فرنٹ اور بیکس اس کے قوالیٹی کافی پسند آئی مجھے تب ہی میں نے آپ کو اس پی میں اس کے جو کیمرے کی جو اس پی میں میں نے آپ کو بتایا پرو کے اوپر تو میرے کو کیمرہ کافی اچھا لگا اس دیوائس کا تب ہی میں نے بولا کہ جو پرائس سیگمنٹ ہے جو 8999 3GB ورینٹ کی ٹھیک ہے وہ کافی اگریسیو ہے کافی اچھا ہے ایون 10999 والے بھی ڈیوائس کی پرائس کافی اچھی ہے کیونکہ اس رینج میں بھی آپ کو کوئی فون نہیں ہے جو اس سپیسیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے یا دیکھے یہ بھی آپ کو فرنٹ کیمرے سے لیومے جا دیکھیں اور قوالیٹی آپ دیکھ سکتے ہو پیکچ seleقı کافی اچھا ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ اور اب اللہ جو فرنٹ کیمرے جدا مینواں کی دیکھا رہا ہوں تو میں آپ کو ایسے مینواں کی دیکھ سکتے ہو ہر طرح کی ہے میں اس میں آپ کو پیکچر کوالٹی جو front camera کی ہے وہ کافی اچھی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو picture کی quality یہاں پہ یہ بھی کافی اچھی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی تو overall جو اس کا جو front camera ہے وہ کافی اچھا مجھے لگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور پیچھے ایک کافی اچھی بات ہے کہ اس کے front camera میں ایک mode ہے جس کو آپ جب آپ click کروگے تو آپ بلڈ یمیج لے سکتے ہو یعنی بیگراؤن کو آپ بلڈ کر سکتے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے پوری بلڈ آئی ہے اور یہ ایمیج بھی صحیح آئی ہے اور یہ دوسری ایمیج ہے جس میں میں نے اس جو آپ کو ایک آئیکن ہوتا ہے اس کو میں نے دیسیبل کر رکھا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے کوئی بلڈ نہیں ہے پیچھے کے بھی ایمیج دیکھ رہی ہو سامنے بھی دیکھ رہا ہے تو یہ ایک کافی اچھا چیز ہے اس فرنٹ کیمرے کے اندر سیٹنگ کے اندر اور یہاں پہ quality آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں اس کے back camera سے لیا ہے یہاں پہ low light تھی اور یہ quality آپ دیکھ سکتے ہو کافی دور سے لیا ہوا یہ سب ایمیج ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو low light کا ایمیج ہے میں اوٹو ایکسپو ابھی جو دللی کے اندر ہوا تھا وہاں پہ جا کے میں نے اس کے camera کو کافی تیسٹ کیا اور یہ سارے آپ کو low light کی images ہے میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں آپ quality آپ دیکھ سکتے ہو ایک ایک image کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو overall جو quality ہے یہ بھی دیکھیں میں ایک ایک کر کے آپ کو میں دکھاتا جا رہا ہوں اور آپ خود دیکھ کے بھولو گو کہ quality اچھی ہے اس کے camera کی کسی بھی image کو آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ low light میں بھی اس کے جو camera کی جو quality ہے وہ کافی اچھی ہے اور یہاں پہ آپ detail اگر دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ street لکھا ہوا بھی کافی آسانی سے دیکھ رہا ہے تو دوستو یہ سارے آپ کو کافی sample images میں نے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی image جو کی اس device کے through میں نے لیا آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کی quality دیکھ سکتے ہیں یہ جو model کی face کافی اچھے سے دیکھ رہا ہے اور کتنے دور سے یہ لیا ہوا image ہے again اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو car کے پاس جو model ہے اس کے face بھی کافی اچھے سے دیکھ رہا ہے اور کتنے دور سے image لیا ہے تو picture کی quality کافی ہی اچھی ہے اس device کی آپ دیکھ سکتے ہو ایک ایک image تو دوستو یہ میرا آپ کو اس کے camera کا sample تھا front اور back کا hope آپ کو یہ جب پسند آیا ہو کیونکہ یہ اس device کا main USB ہے اور اس price range میں ابھی اس سال میں مجھے ایک بڑیہ phone لگا اس کے علاوہ اس phone کے اوپر آپ geosim بھی آپ چلا سکتے ہو اس کے لئے میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں یہاں پہ آپ کو view lt آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ view lt لکھا آ رہا ہے اس جگہ پہ view lt یعنی یہ geosim اس میں میں یوز کر رہا ہوں اگر ہم notification area کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو notification area میں یہاں پہ آپ کو wi-fi ہے bluetooth ہے cellular data ہے flashlight ہے alarms ہے airplane mode ہے auto rotate ہے screen shot ہے hot spot ہے one hand ہے night shot ہے تو بڑی ساری چیزیں یہاں پہ notification area میں دی گئی ہیں تو دوستو یہ میرا آپ کو ڈیٹیل ڈیو تھا جس میں کہ میں نے اس ڈیوائیس کی usp آپ کو بتائی ٹھیک ہے اور اس میں میرے کو کاٹنے کا میرے کو کچھ نہیں دیکھا کیونکہ 8999 اگر یہ اس ڈیوائیس کی 3GB RAM ہے اور 32GB internal storage ہے اس میں میرے کو کاٹنے کے لئے مجھے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ اگر ہم کمیاں کھو جیں گے تو ہر ڈیوائیس میں کمیاں نکل جائے گی تو تو اس میں کیمرا میں نے آپ کو دکھایا کافی اچھی ڈیوائیس کی ہے ڈیوائیس کی ہے جو کہ آپ کو ایک دن آرام سے چل جاتا ہے پروسیسر بھی کافی اچھا دیا گیا ہے آپ کو دیا گیا ہے فنگر پینٹ سینسر ہے آپ کو فول ویو ڈسپلی کے ساتھ آتی ہے یعنی 18-9 کی ریشیو پہ آتی ہے بیجلس ڈسپلی کے ساتھ آتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرا چینل جو کہ ٹیک نیوٹر ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں تھا کہ آپ ادھے ساتھ ایک ویڈیو دیکھ سکیں اگلہ ویڈیو لے کے میں جلد آؤں گا تب تک سہین ورہا ٹیک کیر تھینکیو